بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام رائز این شائن پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزوان ڈاکٹر بلند اقبال آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں ناظرین ہمارے ملک میں تعلیم کو خدمت سمجھا جاتا ہے تعلیم کو عبادت سمجھا جاتا ہے لیکن پھر بھی بہت سے سکولز ایسے ہیں جنہوں نے تعلیم کو بزنس بنا لیا ہے ابھی بھی ایسے سکول موجود ہیں جو تعلیم کو عبادت کے طور پر یا خدمت کے طور پر انجام دے رہے ہیں درس و تدریس کو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بہتی نوبل کاؤز ہے اور کوالیفائیڈ لوگوں کو ہی درس و تدریس کے شعبے میں آنا چاہیے ہمارے ہم بدقسمتی سے کچھ ایسی پوزیشنز بھی ہوتی ہیں جس پہ کوالیفائیڈ لوگ نہیں بیٹھے ہوتے جس کی وجہ سے جو کریکلم ہے اس میں چینجز کر دی جاتی ہیں یا تعلیمی سیشن میں چینجز کر دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے سٹوڈنٹس کو پریشانیاں ہوتی ہیں والدین کو پریشانیاں ہوتی ہیں پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے علاقے جو کراچی کے مضافاتی علاقے ہوں یا دور دراز کے علاقے ہوں ان کو اچھے سکول کی فیسلٹیز مہیا نہیں ہوتی یعنی ایسے لوگ اگر اپنے بچے کو اچھی تعلیم دینا چاہیں تو ان کے علاقوں میں ایسے سکول موجود نہیں ہوتے کراچی میں ایک سکول ایسا بھی ہے جو کہ بہت ہی پرفضہ مقام پر ہے اگر میں بات کروں ملیر کینٹ کے ایریا کی تو بہت ہی پرفضہ مقام ہے پلوشن سے دور ہے اور کسی بھی سکول میں صرف کلاسیں جو ہیں وہ ایمپورٹنٹ نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ اس کے گراؤنڈز اس میں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیوٹیز جیسے ہارس رائیڈنگ سویمنگ سپورٹس اور جمنیزیم لائبری لیبوریٹری یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایک سکول کو مکمل بناتی ہیں کسی بھی سکول میں اگر پراپر گراؤنڈز نہیں ہوں گے پراپر سپورٹس کی فیسلٹیز نہیں ہوں گی تو بچے تعلیم تو حاصل کر لیں گے لیکن جو ان کی خدرتی نشو نمائے ہیں وہ نہیں ہو پاتی تو کراچی میں ہی ایک ایسا سکول ہے جسے کیان اکیڈمی کہتے ہیں یعنی خلیل نینی تالوالا اکیڈمی انٹرناشنل کیمپس ہے یہ ملیر کینٹ میں واقع ہے تقریباً چھبیس اکڑ پہ محیط یہ سکول ہے اور سٹیٹ آف دا آرٹ اگر آپ جائیں کیونکہ ہم بھی وہاں کئی دفعہ گئے ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھیں تو وہاں جا کے صحیح احساس ہوتا ہے کہ تعلیم کس ماحول میں دینی چاہیے آج کام ہم اپنا پروگرام اسی حوالے سے کر رہے ہیں اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ کیا کیا فیسلٹیز ہیں خاص طور پر جو ہوسٹل فیسلٹیز ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں جہاں بلکل گھر کا ماحول دیا جاتا ہے اور وہ بچے جو سکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں ان کے لئے آسانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے تعلیم حاصل کرتے ہوئے وہیں ہوسٹل میں رہائش اختیار کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو تعلیم کے ساتھ ساتھ گھر کی تمام سہولیات دی جاتی ہیں چاہے وہ کھانی کی سہولیات ہوں صحت کی سہولیات ہوں سپورٹس کی سہولیات ہوں تو ایک اچھے محول میں بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں آج ہم کیا این اکیڈمی کے حوالے سے بات کریں گے مس مونیزہ نوشین اسلام علیکم آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں اور ناظرین اس کے علاوہ میرے ساتھ آج کے جو دوسرے گیسٹ ہیں یہ دراصل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورے اس کین ایڈوکیشنل ویلی کے انچارج یا ہیڈ کہہ لیں آپ سربرہ کہہ لیں یعنی یہ تمام سسٹم کین اکیڈمی اورکیڈر سکول اور ان تمام چیزوں کو ہیڈ کرتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں جنیت خلیل نینی تالوالا اسلام علیکم جنیت بھائی آپ کو بھی خوش حمدید کہتے ہیں سکول میں آجہ جنیت بھائی آپ سے ہم پرگرام کا آغاز کرنا چاہیں گے گفتوک آغاز کرنا چاہیں گے سر کین اکیڈمی مطلب ایک پرفضہ مقام پہ ہے اور اتنی ساری فیسیلٹیز جب یعنی اس کو اسٹیبلش کیا گیا تو کس ویو کس ایم کے طرح اسٹیبلش کیا گیا تھا دیکھیں اسٹیبلش کرنے کی جو نا وہ دو ریزنز تھی پہلی ریزنز تو یہ تھی کہ ماشاءاللہ میڈی کیم گروپ نے اس ملک میں بہت اپنا نام پیدا کیا اور اب کچھ ریسپانسیبیلیٹی ہوتی ہیں کوپریٹ ریسپانسیبیلیٹیز تو اس کے تحت جو ہمارے چیئرمن ہیں خلیل احمد اینی تالوالا جن کے نام پہ ایک ایک ایڈمی بھی ہیں ہی ایکچولی ڈیسائیڈڈ کہ ہم ایک ایسا سکول ڈیولپ کریں جو سٹیٹ آف آرٹ خاص طور پہ کرانچی سٹی کے لئے کیونکہ یہاں پر آپ کو پتہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر اتنی اوور پاپلیٹڈ عبادی جو ایڈوکیشن یہاں پر ہو رہی ہے یا چل رہی ہے اس کے اندر سپیس جو نا وہ بہت بڑی پرابلم تھی دن ہی ڈیسائیڈڈ کہ کوئی ایک ایسا سکول بنائے جس کے اندر تعلیم کے ساتھ ساتھ محل بھی موجود جیسے آپ نے اپنے ڈیڈکشن میں کہا کہ صرف کلاس روم ضروری نہیں ہوتی آپ کی ایکسرا کریکولم ایکٹیوٹیز بھی جو نا بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں اسی کو مندر نظر رکھتے ہوئے خدیل صاحب نے ایکچول میں پورا یہ سکول ڈیزائن کیا اور پھر اس کو جو نا وہ کنسٹرٹ کیا اور پھر جو نا وہ ہمارے حوالے کیا کہ آپ اس کو رن کریں اب وہاں پر کرکٹ گراؤنڈ فٹبال فیلد سکیٹنگ، سویمنگ پول، ہرس رائیڈنگ، آردوٹوریم جتنے بھی جو نا وہ ایڈکشن سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں انفیٹ زو جتنے بھی ایڈکشن سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں وہ وہاں پر جانا وہ موجود ہے بلکل بلکہ میں ناظرین کو بتانا چاہوں گا یعنی باتنیکل گارڈن یعنی جسے ہم پلانٹ سے سٹیڈی کرتے ہیں وہ تمام چیزیں مینی زو پورا بناوا ہے اور اس کے علاوہ لائبری ہے، سٹیٹ آف د آرٹ لائبری لیبورٹریز، سٹوڈنٹس کیلئے کینٹین الگ ہے، کیفیٹیریاز الگ ہیں، سب سے بڑھ کے مسجد موجود ہے مسجد ابراہیم جو سکول کے احاتے کے اندر ہے اور جہاں بچوں کو یعنی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم دی جاتی ہے، ایک بقاعدہ ناظرہ روم موجود ہے جہاں پہ بچوں کو قرآن پڑھنا سکھائے جاتا ہے، قرآن کی تلاوت سکھائی جاتی ہے تو ایک کمپلیٹ سکول اچھا، میڈے منیزا یہ بتائیے گا مجھے کہ یہ جو تمام سہولیات دی گئی ہیں تو اس سے بچوں کی کہیں یہ تو نہیں ہے کہ تعلیم سے ہٹ کے ان کا فوکس دوسری طرف تو نہیں جاتا ہے، کیونکہ اتنی فیسلیٹیز ہیں کہ آپ اگر تمام چیزوں کو گلنا چاہیں تو شاید میں اپنی میموری سے تمام چیزوں کو کانٹ نہیں کر سکتا سکول کا جب ایک روٹین ایک ٹائمٹیبل اور سکیجول بنایا جاتا ہے تو اس میں بیلنسنگ کی جاتی ہے curricular اور co-curricular activities کی physical education کی academics اور non-academics جتنی بھی وہاں پہ facilities ہیں ان کو کیسے avail کروانا ہے اور بچوں کو ایک competency کے لیول تک لانا ہے تو اس کے لیے تو پورا academic department ہوتا ہے جو ان کے number of hours calculate کرتا ہے for every subject تو we take these things as the subjects یعنی sports ہمارے پاس ایک سبجکت ہے swimming اس کا پاٹ ہے horse riding اس کا پاٹ ہے تو جو ہمارا کریکیولم بنا ہوگا sports کا پورا overall اس کے اندر ہم نے ہر ایکٹیویٹی کو ایک ٹائم دیا ہوگا number of hours دیا ہوں گے so as for all the subjects we do the same thing تو وہ ایک پاٹ ہوتا ہے کریکیولم design کرنے کا ٹائمٹیبلنگ اور schedule کو design کرنے کا جس میں سے بیلنسنگ کو create کیا جوا پھر اشور کیا جائے کہ بچوں کی کوئی بھی چیز دسٹرب نہ ہو ایک ایڈیمک جو ان کی growth ہے وہ بھی دسٹرب نہ ہو اور جو نون اکیڈیمک ساری facilities ہیں وہ بھی ووویل کریں جونید بھائی یہ بتائیے گا کہ ہوسٹل جو ہے وہ چھوٹے بچوں کو ہوسٹل میں ان کی کیار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو یہ ٹاسک اس طرح کیا جاتا ہے کیون میں نے دیکھا کہ جو ٹیچرز ہیں ان کی جو ان کا ریزیڈنس ہے وہ ایریا بھی وہیں پہ آپ پروائیڈ کرتے ہیں ساتھ ساتھ بچوں کے ہوسٹل میں بہت سی فیسلٹیز ہیں ٹی وی لاؤنج ہے ہیلتھ فیسلٹیز ہیں اس کے علاوہ پراپر سینیٹیشن ہے ایک ایک پراپر جس طرح شیئرنگ والی روم جس طرح ہم گھر میں رہتے ہیں اس طرح سے بنائے گئے ہیں ایر ہی بہت ہیں ہوادار رومز ہیں تو صرف ان کی کیار کیسے کی جاتی بچوں کی دیکھیں کیار تو وہ ایک بہت ہی سمپل طریقے کا آن ہے ہم ہی ہائر ٹیکنیکل ستاف جو بیسکلی ان کا خیال رکھتے ہیں اور کنٹینیو جو نا وہ سکول کی مانیجمنٹ ان کو ان کے اوپر ویجلنس رکھتی ہے پھر ان کے آڈٹس ہوتے ہیں جیسے آپ نے کہا صفائی کا سارا نظام ان کی سانیٹائزیشن وغیرہ ساری چیزوں کے اوپر تو وہ بیلنس چیکنگ جو نا وہ ایک سسٹم وہاں پر مطارف ہے جس کے اوپر جو نا وہ کنٹینیو سسٹم کے اوپر وہ جو نا رن کر دے رہتے ہیں اور کالیفائیڈ ستاف جو نا اس اس بیسکلی ون آف دی آن لی وے تو رن دی ہوسٹل بلکل بچوں کو بلکل گھر کی انوارمنٹ پروائیڈ کی جاتی ہے اور مجھے بتائیے گا کون کون سی کلاسی کلاسز کے بچے جو نا ہوسٹل میں رہ سکتے ہیں کلاس فن سے لے کے جو نا او لیویلز تک جو ہمارے پاس سکول ہیں اسی کے بچے جو نا وہاں پر رہ سکتے ہیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سکول ہے یہ جو ایسے باہر سے آنے والے بچوں کے لیے اگر کوئی کوئی میں نا رہنا چھائے تو وہ بھی کیا ایک ایڈمی انٹرناشنل کیمپس میں پڑھ سکتا ہے جی ہمارے پاس دونوں فسیلیٹیز ہیں ڈے سکولرز بھی ہیں اور بوڈرز بھی ہیں ڈے سکولرز جو نا وہ اپنا ڈے سکول کمپلیٹ کر کے جو نا وہ گھر چلے جاتے ہیں ہوسٹل والوں کا سکول ختم ہونے کے بعد ڈیفرنٹ سارڈ ہو جاتا جس کے اندر ان کو ان کے لانچ ٹائمنگ ان کی نماز پھر ان کا تھوڑا سا ریس پھر ان کی پرپ کلاسز پھر ان کی سپورٹ پھر دوبارہ جونا وہ ناظرہ اور پھر اس کے بعد جونا وہ آخر کے اندر ان کی ریویویشن پھر تھوڑا سا ٹی وی ٹائم سپورٹس ٹائم اس کے بعد پھر جونا وہ سونے کا ٹائم جونا وہ ہو جاتا ہے اچھا یعنی ہوسٹل کی فیسلٹیز ہیں ساتھ ساتھ سپورٹس کی فیسلٹیز ہیں ہرس رائیڈنگ بھی آپ پروائیڈ کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہرس رائیڈنگ اور یہ تمام چیزیں بڑی ایکسپنسیو ہوتی ہیں کیسے مانیج کرتے ہیں انتمام چیزیں دیکھیں مانیج کرنا فانیشلی طور کے اوپر تو بہت دیفیکلد ہے جیسے میں نے سٹارٹنگ سے آپ سے کہا کہ ہر کوپریٹ کی جو نا وہ سوشل رسپانسیبیلیٹیز ہوتی ہیں تو میڈی کیم جو نا وہ اپنی سوشل رسپانسیبیلیٹیز جو نا وہ پوری کر رہا ہے کچھ ایڈوکیشن کے اندر کچھ آپ نے سڑکوں پہ دیکھا ہوگا پلس کے ساتھ رینجرز کے ساتھ آئی 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 اور ہر کوپریٹ اپنا کام خود کرے اور کچھ نہ کچھ جو نا اس سسائٹی کے اندر حافظ کرے تو شاید اتنا مشکل ٹاس نہیں ہے جتنا مشکل ہمارے ملک میں دیکھا جاتا ہے چھیک ہے جونیت بھائی آپ سے گفتگو چلتی رہے گی میڈم منیزہ سے مزید اسکول کے بارے میں بھی جانا چاہیں گے ناظرین چھوٹا سا ایک بریک ہے بریک کے بعد دوبارہ آپ خدمت میں ناظر ہوتا ہے کہیں نہ جائیے گا دیکھتے رہیے رائز ان شائن پاکستان رائز ان شائن پاکستان رائز ان شائن پاکستان جو میورز ویڈرز ویڈکم باک آپ دیکھ رہے ہیں رائز ان شائن پاکستان میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر بلندر اقبال آج ہم بات کر رہے ہیں کین اکیڈمی انٹرنشنل کیمپس کے حوالے سے کون کون سے فیسلٹیز یہاں موجود ہیں کیا کیا چیزیں پروائیٹ کی جاتی ہیں سٹوڈنٹس کو کس طرح تعلیم دی جاتی ہے یہ ساری باتیں کریں گے لیکن آج ہمیں ایک چھوٹی سی پریزینتیشن دیکھتے ہیں کیا اینکیڈمی انٹرنشنل کیمپس کے حوالے سے اس کے بعد اپنی کفتوکو یہی سے دوبارہ کنٹینیو کریں at کیا اینکیڈمی we work on a scientific approach to education which is shaped around the individual needs of the child to develop their personality through a system that is focused on a spontaneous use of the human intellect we believe that children are proficient and competent enough to build deep understandings when they learn through all senses and are offered choices in their learning experiences according to their desire children learn best through the five E's instructional model based on constructive approach to learning each of the five E's describes a phase of learning and each phase begins with the letter E that is engage explore explain elaborate and evaluate the five E's allows students and teachers to experience common activities to use and build on prior knowledge and experience to construct meaning and to continually assess their understanding of a concept K&A Academy induces pre-primary education which starts from key stage one it is based upon five developmental areas that focus on the skills knowledge and experience appropriate for young children as they learn and develop the following skills mathematical development language development sensorial development EPL cultural development regulates school examination under the British curriculum and offers qualifications for schools on the international and regional scale we follow awarding organizations offering academic and vocational qualification in schools colleges and work places internationally and they learn and they learn experiential learning and we believe that when they do they will learn better بیسگلی یہ ان کا کام ہے کہ وہ آگے جا کے کینڈ میں اور جو ہمارا دوسرا سکول ہے دی آرکیڈ سکول اس کے اندر جا کے یہ دیکھیں کہ کس قسم کی ہمیں اپ ڈیشنز کی ضرورت ہوتی ہے اور سال کے انڈ کے اندر جو نا وہ پوری ایک رپورٹ تیار ہوتی ہے جو خاص طور پر جون جولائی کی چھٹیاں آتی ہیں سمر وکیشن اس کے اندر ہم اپنی تمام اپ ڈیشنز پلس منٹیننس جو نا وہ پورے سال کے لیے کر کے رکھتے ہیں تاکہ جو نیا فیشن شروع ہو تو ان کو ایک نیا جو نا وہ فیل جو نا فلی اپ ڈیٹیٹیڈ اچھا میرے مونیزا ان تمام چیزوں کی ساتھ ساتھ میوزک کلاسز بھی ہوتی ہیں اور آرٹس انڈ کرافٹ کی کلاسز بھی ہوتی ہیں تو مطلب اس کے لیے پروپر ٹیچرز اور پروپر سٹاف ہائر کیا ہوا ہے جی جی بالکل جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں جس بھی فیلڈ کے ان کو اسی کے لیے ہائر کیا جاتا ہے میوزک کلاسز ہوتی ہیں ہمارے پاس ارلی ارز میں لیکن میوزک کلاسز کا ایک ہم نے ایک اس کو انٹیگریٹ کیا ہوا ہے اگر بچے ٹیبلز کو ان کو لرن کرانا ہے تو جو ان کی رائمز ہوں گی وہ ٹیبلز پہ بیس کر رہی ہوں گی اگر ان کا تھیم آف دا منتھ اینیملز ہے تو اینیملز پہ بیس کر کے ان کی رائمز ہوں گی میوزک کلاسز ڈزن مین کہ ہم کوئی ڈانسنگ کروا رہے ہیں اس طرح کی چیزیں بچوں کو اس میں سپورٹ مل جائے کبھی ناؤنس کے اوپر ہم نے کوئی سونگ رائم پوم کروا دی کوئی ہمیں ورپ کے اوپر کروا دی so that they are learning it through the music as well through the environment also and through the action as well تو میوزک is particularly not a music only it is the integrated you know curriculum with the academics تو ظاہر ہے کہ جو بھی میوزک تو وہی تیچر اس کو take up کرے گا جس کی ایکسپرٹائیز ہوں آرگنز میں بھی ہوں اور بچوں کو کس طرح سے کوڈینیٹ کروانا ہے آہ ہینڈ اینڈ مائنڈ باڈی کوڈینیشن ان کی کس طرح سے چلنی ہے تو دی آر تیچرز پر ایڈ so as for sports as well for every sports جس کی آب بھی ذکر کرتے رہے ہیں swimming horse riding اور الگ باقی بھی sports so we have the train coaches for everything بالکل آجے جنید بھائی خاص طور پہ جو KN Academy International Campus کی جو assembly ہے اس کے حوالے سے میں ناظرین کو ہی بتانا چاہوں گا کہ بہت ہی impressive assembly ہے یعنی جب school کا آغاز ہوتا ہے یعنی آپ کے جب school hours کا آغاز ہوتا ہے اس میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے assembly بچے warm up بھی assembly میں ہوتے ہیں بچوں میں motivation بھی assembly سے آتی ہے اور جس طرح تلاوت قرآن پاک سے assembly کا آغاز ہوتا ہے ساتھ ساتھ پھر question of the day ایک کوئی thought provoking بات کی جاتی ہے ساتھ ساتھ school band موجود ہوتا ہے تو جو ایک motivation چاہیے ہوتی ہے بچوں کو دن کا آغاز کرنے کے لیے وہ تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں تو جنید بھائی یہاں میں ناظرین کو دکھانا چاہوں گا یہ جو assembly ہے آئیے آپ کو اس کی short presentation دکھاتے ہیں کہ assembly میں کیا کے چیزیں ہوتی ہیں اس کے بعد ہم break پہ چلے جائیں گے break سے واپس آئیں گے تو اپنی باتوں کو مزید continue کریں موسیقی 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 رائز این شائن پاکستان رائز این شائن پاکستان ویورز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں رائز این شائن پاکستان میں ہوں آپ کا مطمئن ڈاکٹر بلند اقبال اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ این اکیڈمی انٹرناشنل کیمپس کے حوالے سے کیا کیا فسلیٹیز پروائیٹ کی جاتی ہیں کریکلم کس طرح کا ہوتا ہے کس طرح بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ایکسٹریکریکلر ایکٹیوٹیز میں انوالف کر کے ان کی پرسنالیٹی کو کمپلیٹ کیا جاتا ہے دراصل بچے جو ہیں وہ ایک مول کی طرح ہوتے ہیں جس طرح انہیں ڈھالا جاتا ہے وہ اس طرح ڈھال جاتے ہیں اور خاص طور پر اگر بچوں کی گرومنگ اچھی ہوگی تو ان میں کانفیڈنس زیادہ آتا ہے ان کی پرسنالیٹی اچھی ڈیولپ ہوتی ہے اور پھر آج کے اس 21 صدی کے دور میں جب بچوں کی گرومنگ اس طریقے سے ہوگی کہ وہ آوٹسائیڈ ورلڈ میں ایک اچھے شہری کے طور پر اپنی زندگی گزار سکیں تو یہی ایک کمپلیٹ تعلیم ہوتی ہے میرے ساتھ موجود ہیں میڈم منیزہ نوشین اور جنیت خلیل لینی تالوالا میڈم یہ بتائیے گا کہ یعنی جس طریقے سے تعلیم دی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک بچوں میں کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے اوریٹوریم یا پبلک سپیکنگ جسے ہم اوریشن کہتے ہیں یا اوریٹر کہتے ہیں کسی پبلکلی جب بچے کوئی تخریر کرتے ہیں کوئی بھی آدمی تخریر کرتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کتنی امپورڈنٹ ہوتی ہے تاکہ بچوں میں کانفیڈنس ڈیولپ ہو سکے لیکن یہ ہمارا لینگویش کا کریکیولم ہے لینگویش پروگرام ہے پورا انگلیش اور اردو دو لینگویشز ہماریاں پڑھائی جاتی ہیں تو اس کی کریکیولم کا پارٹ ہوتا ہے تاکہ بھوڈنس ڈیولپ ہے لینگویش ڈیولپ ہے خورquentہ پڑھائی جاتی ہیں تو جہاں ہم کہگーン اور موسیاروں پڑھائی намہوز بات کرتے ہیں تو مہان پہ ہمپور اوریٹ کرنس بacity کرتے ہیں کسی پڑھائی کنپیتشن دیوک کرتے ہیں ہم آی yellی بھموں پڑھائیدي ہے کنپ پڑھائی ت惣 سکلی وہ ان کو سکھایا جاتا ہے اس کو اس طرح استعمال کرنا ہے اور آگے کی زندگی میں بھی اپلیکیشن اسی کیسے ہے لینگویج میں آپ جتنی محارت حاصل کریں اتنے ہی آپ وکل ہوتے ہیں اور آج طور پر پبلک شائنس نہیں رہتی نا جب ایک بچہ جو ہے اوریٹوریم میں کھڑے ہو کے ایک یعنی پبلکلی ایک بات کرتا ہے تو کانفیڈنس الگی ڈیولپ ہوتا ہے آجا جنید بھائی ایسے لوگ جو کہ اگر انٹیریئر سندھ سے تعلق رکھتے ہیں یا دور دراز کے علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ ان کے لیے یہ سکول آئیڈیل ہے کہ وہ اپنے بچے کو یہاں داخل کر دیں اور کتنے عرصے کے بعد بچوں کو واپس اپنے گھر جانا ہوتا ہے دیکھیں اگین اس کا ایک ٹائم ٹیبل جو نا وہ سینٹ ہے تقریبا کوئی ڈیڑھ یا دو مہینے کے بعد جانا ان کے پاس ایک ٹائم ہوتا ہے جس کے اندر وہ اپنے گھر جا سکتے ہیں اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ٹائم کیا جیسا اگر ونٹر ویکیشن آگئی تو ان کے پاس دس بارہ دن ہو گئے سمر آگئی تو دو ڈھائی مہینے ہو گئے اسی درمیان میں تقریبا کوئی عید کی چھٹیاں آ جاتی ہیں اور کوئی لانگ ویکنڈ آ جاتے ہیں تو اس حساب سے ہم اس کو ڈیزائن کرتے ہیں تاکہ کوئی ان کو ایک ہفتے کا بریک درمیان میں ملتا رہا ہے اس کے لاوہ مہینے میں دو ساٹی ڈے اور سنڈے جانا وہ ہم پرمیشن دیتے ہیں جس کے اندر پیرنٹس سکول آتے ہیں اور سکول آنے کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ تین یا چار گھنٹے جانا وہ گزار سکتے ہیں اس کے لئے بھی ہم نے ایک سرٹن جانا وہ پارک بنایا ہے وہاں پر ان کی بیٹنی کی جگہ جانا وہ ڈیولپ کی ہوئی ہے تو وہ ایک پکنک کائنڈ آ جانا وہ محل جانا وہاں پر بن جاتا ہے اچھا میڈم منیدہ یہ بتائیے گا کہ یعنی جو بچوں کا کریکلم ہوتا ہے اس میں اگر ہم سیکنڈری کی بات کریں ہیں کیمریج سسٹم کی بات کریں تو اس میں کن چیزوں پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے جیسے بہت سے سکولوں میں صرف انگلیش لینگویج پر توجہ دی جاتی ہے لیکن انہیں سائنس ماتھمیٹیکس اور ان چیزوں پر جو ہے نا وہ توجہ نہیں دی جاتی جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے بچے اچھی انگریز ہی پر توجہ دی جاتی ہے لیکن جب ہم او لیولز کی بات کرتے ہیں تو اس کا تو ایک سٹانڈرڈ کریکیولم ہے جو ہمیں بریٹیش کاؤنسل سے ملتا ہے کریکیولم کیا ہے اٹینمنٹ ٹارگیٹس ہے تو کریکیولم جو ہوتا ہے اس کی ڈیفرنٹ پارٹس ہوتے ہیں سکوپ ان سیکونس سیٹ ہوتا ہے اٹینمنٹ ٹارگیٹس سیٹ ہوتے ہیں پھر اس کے آؤٹکمز کو دیکھا جاتا ہے ہے اس کی اپلیکیشن کو دیکھا جاتا ہے تو یہ تو پورا ایک واسٹ پروسیجور ہوتا ہے ہمارے پاس ہیڈ اوفیس کے اندر ہم نے جیسے کہ بی چھونا ساپ نے زکربی کیا تھا ہمارے پاس کوڈینیٹرز ہیں جو ہم پورا کریکیولم پوری یا کا سیٹ کرتے ہیں اور کریکیولم اس لیبس میں تو دیفرنس ہوتا ہے تو کریکیولم کا تو مین جو ایم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہی ہے کہ جب ہمارے بچے جو آپ نے سکینری کی بات کری ہے اور ان کو اب ہائر سکینری میں جانا ہے ان کو کوالیفیکشن کے لیے اپیر ہونا ہے کیمرش کی کوالیفیکشن کے لیے اپیر ہونا ہے تو ان کے اٹینمنٹ ٹارگیٹس کو مددے نظر رکھتے ہوئے ان کی تمام سٹریٹیجیز کو پلان کیا جاتا ہے تاکہ وہ کسی بھی چیز میں پیچھے نہ رہے ہیں تو ظاہر ہے ہر سبجک کی اپنی دمانڈ ہوتی ہیں اگر سائنس کی ہم بات کریں تو تو کیونکہ یہ ہے تو وہ تو ہے ہی لیکن مجمویدیم کمیناکشن مجمویدیمی دلیوری مجمویدیمی دلیوری اس لی گنگلی دلیوری جو آپ کے سٹورینٹس ہیں ان کے رسول تکیسے آتے ہیں سب سے مپوردن چیز ان تمام چیزوں کے ساتھ ان کے رسول تکیمی کے رسولت جو ہم وہ آفکرس بہت اچھے اور ریزلٹ مونیٹر کرنے کے دو طریقے کار ہوتے ہیں ایک گریڈنگ سسٹم ہو گیا اور ایک ہو گیا ڈیویلپنٹ سسٹم تو ہم ہماری گریڈنگ سسٹم بھی اچھا ہے اور سار سار دیویلپنٹ سسٹم بھی اچھا ہے بہت سارے ایسے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو گریڈز دے کے باہر سلے جاتے ہیں جب اپنے وہ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو جو آپ نے ابھی ذکر کیا کانفیڈنٹ نہیں ہوتا ان کے اندر پبلک سپیچنگ نہیں ہوتی اپنے آپ کو سیلنگ کیپیبلیٹیز نہیں ہوتی جاپ کے انٹرویو میں جاتے ہیں تو اپنے آپ کو سہی طریقے سے بیان نہیں کر سکتے تو ہم جو اپنے ریزلٹس مونیٹر کرتے ہیں وہ دونوں طریقے سے کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کے اندر کتنا کانفیڈنٹ ہے ایدھر وہ جا کے لوگوں کو فیس کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا اور ہاستل میں رہنے کے بعد اس کے اندر جو وہ ایک فیر ہوتا ہے نا وہ فیر جو نا وہ ختم ہو جاتا ہے بہت سارے بچے جو نا وہ اپنی لائف میں ترقی اس لیے نہیں کر سکتے یا ہائر ایجوکیشن اس لیے نہیں حاصل کر سکتے کیونکہ ان کو اپنے گھر کی عادت ہو جاتی ہے ان کا محول ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پارنٹس ان کے دادہ دادی ان کے نانا نانی ان کو اتنا پیمپر کرتے ہیں کہ وہ لائف میں جس وقت انٹر ہوتے ہیں تو وہ لائف کے چالنجز لائف کے ڈیفکلٹیز صحیح طریقے سے جانا وہ فیس ہی نہیں کر سکتے اور وہ پھر آہستہ 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 اس کامپلیکس میں جانا شروع ہو جاتے ہیں ہمارے پاس سب سے زیادہ فائدہ یہ ہے کہ وہ ارلی ستیجز کے اندر ہی ان ساری چیزوں سے جانا وہ بھار ہو جاتے ہیں سب سے پہلے ان کے اندر انڈیپینڈنٹس آ جاتی ہے وہ اپنے آپ کو لائف کے چالنجز فیس کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں ان کو اکیلے رہنے کی یا دوستوں کے ساتھ رہنے کی یا پیرنٹ کی پیمپر سے تھوڑا سا دور رہنے کی عادت ہو جاتی ہے اور جس وقت وہ ان کے اوپر مشکلات پڑتی ہیں تو وہ ان کو کوئی مشکل لگتا نہیں ہے جو ایک نورمل سٹوڈنٹس کو جو لگتا ہے اگر وہ بی پلاس بھی ہے اور جس وقت وہ اپنی جوب کے لیے آنا ہے تو دگری ہر ایک کامپنیز دگری بلکل کنسیڈر کرتی ہے گریڈ بلکل کنسیڈر کرتی ہے باٹ جیسے اس کا انٹرویو شروع ہوتنا ہے then everybody analyze کہ جی how capable you are how confident you are how knowledgeable you are ہمارے actually calculation جو ان چاری چیزوں کے اوپر ہے yes grade is very important but the whole package for us is more important than our grading overall personality development or personality grooming جو ہے وہ بھی بڑی important یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اچھا میڈا منیزا ہی بتائیے کہ بچوں کو homesickness تو نہیں ہوتی کیونکہ زیادر سی بات ہے ہستل میں موجود ہوتے ہیں تو آہستہ ہستہ ایک طرف تو plus point بھی ہے کہ انسان اپنے جو ایک pampered child ہوتا ہے وہ اس environment سے نکلتا ہے اس میں confidence ہوتا ہے لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو homesickness ہو کہ جب میں نے خلیل صاحب سے سوال پوچھا تھا کچھ سوالات کیے تھے جب میں نے join کیا تھا کہ ان کے ذہن میں کیا تھا کہ انہوں نے یہ ساری چیزیں اس facilities بنائی تو ان کا جواب یہی تھا کہ ایک ایسی جگہ بنانا ہے جہاں پر آکے بچے اپنے گھر کو یاد نہ کریں اور جب وہ گھر جائیں تو وہ اپنے سکول کو یاد کریں وہ ساری facilities ان کو مل رہی ہو تو ان کو وہ سامام facilities تو مہیا ہے جو وہ شاید گھروں میں بھی ان کو نہ مل سکیں لیکن اگر کہیں ہم یہ بولیں گے کہ وہ اپنے ماں باپ کو یاد نہیں کریں تو ایسا کبھی ہو نہیں سکتا ہاں ماں باپ اتنے بڑے ہو گئے پھر بھی جو ماں باپ کی جگہ ہے وہ تو دنیا میں کوئی لے نہیں سکتا اور ہم بھی بچوں کو یہی سکھاتے ہیں کہ ان کے پیرنٹس کی کیا ویلیو ہے ان کے سبلنگز کی کیا ویلیو ہے ان کے ریلیشنز کی کیا ویلیو ہے تو ہوم سکتنے ساہر ہے ایک ٹائم تو آتا ہے جب بچے یاد کرتے ہیں اپنے گھر کو ہمارے پاس انٹرویلز ہیں جس میں بچے گھر جاتے رہتے ہیں ان کے پیرنٹس بھی ان کے پاس آتے رہتے ہیں لیکن یہ two way coordination ہوتی ہے سکول کی اور پیرنٹس کی کہ وہ دونوں طرح سے بچوں کو موٹیویٹ کرتے رہے ہیں ان کی کاؤنسلنگ کرتے رہے ہیں کہ جہاں وہ رہ رہے ہیں ان کے لئے بہتر جگہ ہے وہاں ان کی بہتر development ہو رہی ہے اور جب یہاں سے باہر نکل کے جائیں گے تو بہتر مستقبل ان کا انتظار کر رہا ہوگا تو موٹیویٹ ہوتے ہیں ہاں فیسیلٹیز ان کو ساری ہوتی ہیں جس میں وہ انگیجڈ رہتے ہیں سکیجولز بھی ایسے ہی بنایا جاتے ہیں کہ بچے چینلائز رہے ہیں اور انگیجڈ رہے ہیں اور ان فیسیلٹیز کو بھی انجوائے کر رہے ہیں اور ان کو بہتر لگ رہا ہو کہ بہت سارے ایسے بچے موجود ہیں جو ان کے ایریا میں یا ان کے ریلیٹیوز میں ہیں جن کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں ہیں جو کہ ان کو یہاں کے ان اکیڈمی میں مل رہی ہیں لیکن ظاہر ہے فیملی کی بھی ویلیو ہے اور اس فیملی کی ویلیو کو ہم ان کو بتاتے بھی رہتے ہیں بالکل اچھا جنید بھائی ان تمام چیزیں کے ساتھ ساتھ کھانا اور صحت جو ہے وہ بڑی امپورنٹ ہے اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان اکیڈمی کو خود میرا کئی دفعہ جانا آنا ہوا ہے تو ایک پراپر منیو سیٹ ہے تو کس طرح یہ منیو سیٹ کرتے ہیں سوپ بھی آپ لوگ پروائیڈ کرتے ہیں ساتھ میں یعنی جو مین کورس ہے وہ بھی ان کو دیا جاتا ہے اور پھر سویٹ ڈش بھی تمام ایک مطلب بیلنسڈ ڈائٹ کس طرح سے پلان کرتے ہیں لیکن ہم نے کوشش یہ کیا ہے کہ ہم کسی بچے کی فرمائشے پوری نہ کریں کیونکہ ہر ایک آدمی کی لائکنگ ڈس لائکنگ ہوتی کسی کو پاکستانی کھانا پسند ہوتا ہے کسی کو چینیز کھانا پسند ہوتا ہے کسی کو سٹیک پسند ہوتا ہے کسی کو برگر پسند ہوتا ہے کسی کو جنگ فوڈ پسند ہوتا ہے ہم نے کوشش کی ہم نے ساری چیزیں اس کے اندار مکسنگ کر دی with a normal quantity تاکہ دے بائی دے لوگ ہر چیز کھائیں ہر چیز کی عادت ہو چاہے ان کو پسند ہو یا نہ ہو we're not gonna give them an option اس کے لئے بھی اگر ایک کمیٹی اسکول کے اندار موجود ہے وہ ہر جنہ پندر دن کا menu جنہ وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے بیلنسنگ کرتی ہے یہ دیکھتی ہے کہ ہر چیز کسی چیز کی ایکسس تو نہیں ہو رہی کسی چیز کی کمی تو نہیں ہو رہی ایسا تو نہیں ہے کہ menu میں صرف ویجیٹیبلز ہی نظر آ رہی ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ صرف ویف یا چکین ہی نظر آ رہی ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جنگ فوڈ کو ضرور سے زیادہ ہو گیا دیکھیں ہم جتنی برائیوں سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کریں گے لوگ برائیوں کی طرف اتنا زیادہ اٹراکٹ ہوں گے جنگ فوڈ کی جنہ میں بات کر رہا ہوں ہاں بٹ آپ ان کو ٹرین کر سکتے ہیں اور جنگ فوڈ ہم جتنی بھی برائی کر لیں بٹ کسی نہ کسی ٹائم پر ایک ایسی امرجنسی ضرور ہوتی جہاں پر ہمیں جنہ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں سناکس کے طور پر ہلکا سا فلنگ کے طور پر امرجنسی میں جلدی کھانے کے طور پر تو ان کو بھی وہ بھل کی حل کی چیزیں جونا وہ پروائیٹ کر دی جاتی ہیں بٹ اگین اٹس ہوم میڈ سیم جونا وہاں پر پورا ایک کچن کا سطاف ہے جو ہر چیز کا خیال رکھتا ہے سفائی کا سترائی کا قولیٹی کا ٹیسٹ کا مسالوں کا اور ان کے اوپر اگین جونا ان کے سینئرز موجود ہیں جن کا تعلق جونا وہ سکول سے وہ جا کے ان کا ویجٹس کرتے ہیں ان کو کریکٹ کرتے ہیں اگر کوئی چیز صحیح ہے یا نہیں ہے مطلب ایک پروپر ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ بچوں کی صحت کا بھی بہت خیال رکھا جاتا ہے ڈائیٹ کا بھی بہت خیال رکھا جاتا ہے اور انہیں ایک پروپر لائف جنی کی کوشش کی جاتی ہے جونیت بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارا جو پروگرام میں یہ اپنے اختدام کی قریب ہے میڈم مونیتہ آپ کا بہت بہت شکریہ نظم امید ہے آپ کو آئیڈیا ہوا ہوگا کہ کی این اکیڈمی انٹرناشنل کیمپس میں کون کون سی فیسلٹیز پروائیڈ کی جاتی ہیں کس طرح بچوں کی کیر کی جاتی ہے کس طرح ان کی پرسنالٹی گرومنگ کی جاتی ہے خاص طور پر جو ٹوئنٹی فرس سینچری کی چیلنجز ہیں ان کو فیس کرنے کے لیے بچوں کو تیار کیا جاتا ہے امید ہے آپ کا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ